السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تبہ وش کرتا چلوں جو آج ہماری چوریت تروی آزادی ہے ہماری چوریت تروی آزادی کا دن ہے پندرہ آگست جسے کہا جاتا ہے جو پندرہ آگست کو منایا جاتا ہے بہرحال آپ لوگوں کو ابو فیصل کی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو آپ لوگ تو جانتے ہیں اچھی طرح کہ جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے ہمارے پرکوں نے اپنے زندگییں نچھاور کر کے ہمارے دیش کو آزاد کرایا انگریزوں سے ونیس سو سینٹالیس میں یہ سارے چیزوں سے تو آپ لوگ اچھی طرح وابستہ ہے اور جانتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم سارے چاہے کون سے بھی مذہب سے ہو یہ ایک دن کو ہم ایک عظیم دن مانتے ہیں ہمارا بہت بڑا آزادی کا جشن کا دن ہے جو چاہے کون سے بھی مذہب سے رہو سارے دل و جان سے مانتے ہیں خوشی ماناتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آپ لوگ جو جانتے ہیں جو ہندوستان سے جو نفرت کرتے ہیں ہندوستان کی سمیدھان سے نفرت کرتے ہیں اتفاق سے آج یہ لوگوں کے ہاتھ میں باگ دوڑ ہے لیکن بس اللہ بس جلد سے جلد ہمارے دیش کو ان کالے انگریزوں سے بھی انشاءاللہ ہم آزاد کرائیں گے اور آزادی ہم کو مل کے رہے گی تو ان سارے چیزوں سے ہٹ کے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب میں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے اب کیا ہے کلی یہی تھی میرے پاس نیوز جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا بابری مسجد کے بھی تعلق سے انشاءاللہ ہمارے دل کی خواہش ہے ہمارے ارمان ہے اور یہ کانے ترس رہے ہیں وہاں پہ حیال الصلاح کی گونچ سننے کے لئے تو اللہ رب العزت سے گھڑ گھڑ آئیے دعائیں کیجئے آج جتنے لوگ جو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اس بابری مسجد کے تعلق سے حالانکہ تھوڑے دنوں سے خاموش بیٹھ گئے تھے لیکن پانچ اگسٹ کے بعد ان سارے مسلمان کنٹریوں کو ایک زد سے آگئی ہے ایک زد سے آگئی ہے یہ لوگ ہر حال میں بابری مسجد کو وہیں پہ بنانے کی بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بن کے رہے گی اور رہی بات وہاں پہ آپ لوگوں کو پتا ہے جو ہماری جو زمین ہے بابری مسجد کی وہ زمین کو ہم ایک ایج بھی چھوڑنے کے لئے ہم راضی نہیں ہے اس چیز کے لئے بھلا سپریم کورٹ جو جج کو خریدا گیا تھا جو جج کو سمجھایا گیا تھا جو جج کو کیبینٹ کا منطری بنانے کی لالوچ دیا گیا تھا سمجھے نا تو انہیں تو اپنا یہ کام کر دیا جو ہمارے دیش کے لئے ایک سیاہ دن ایک کالا دن رہے گا جو ججمنٹ دیا تھا جو فیصلہ دیا تھا اس نے تو خیر ان چیزوں سے ہٹ کے ہم کو ایک ہی بات مان کے چلیں گے ایک ہی بات لے کے چلیں گے بابری مسجد ابھی بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے تا خیامت تک زندہ رہے گی رہی بات بابری مسجد کے حقوق کی بابری مسجد کے لئے جو ہمارے ان بھائیوں نے جس طریقے سے آواز اٹھائی ہے اور بابری مسجد کے لئے جو کوششیں چل رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ بابری مسجد کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں آئے گا ایسے تو پہلے ہی آ چکا تھا بابری مسجد کا فیصلہ بابری مسجد کے حق میں ونیس سو ونیس میں نینٹین نینٹین میں آ چکا تھا کہ یہ لوگوں کے پاس کوئی اسی چیز نہیں تھی جو ثابت کر سکے کہ وہاں پہ مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی بابری مسجد بنائی گئی یہ چیز کا ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا اس کے بعد اس جج کو چینج کر دیا گیا یہ گونی شونی پونی جو ہے یہ پھوس پٹا کا اس کو ذمہ داری دی گئی جو یہ اپنا کام کر گیا یہ رسس کا سنگی جو ہمارے لیے ایک عبرت کی بات ہے ہمارے دیش کے لیے ایک عبرت کی بات ہے تو بہرحال یہ سارے مسلمانوں کے ضمیریں بھی جاگے چلو الحمدللہ آپ لوگوں کے کہنے سے آپ لوگوں کے بتانے سے جاگے ہوں گے بہرحال الحمدللہ وہ لوگ سارے علج پڑے سب سے پہلے عمیر القویت سبال احمد السباح کے ہم شکر گزار رہیں گے جو مرے دم تک ہم اس کو نظرانداز نہیں کریں گے انشاءاللہ دوسرے تھے جو شیر اسلام کے نام سے جو دنیا جانتی ہے جو شیر اسلام ہے طیب اردگان طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہے طیب اردگان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا صرف یہ ایک بابری مسجد نہیں بلکہ جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی اندیکی ہوتی ہے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو طیب اردگان کا ایک ہی رول رہتا ہے کہ ہر مظلوم کی آواز بنے ہر مظلوم کی مدد کرے چاہے وہ کون سے بھی مذہب سے ہو چاہے وہ کون سے بھی کنٹری میں ہو تو ایک مرد مجاہد نے سارے او آئی سی کے بھی ضمیروں کو جگایا ان کو بھی ایک مرد بنایا جو ہر چیز سے لا علم رہتے تھے ہر چیز سے ایک دوری اختیار کرتے تھے لیکن الحمدللہ اس طیب اردگان کی وجہ سے اس او آئی سی نے بھی جس میں حمد بھی جا گی تو الحمدللہ ایک ایسا کام چلتا گیا بابری مسجد کے ایشو کو لے کر اس کے بعد کچھ دنوں سے خاموش ضرور تھے کیونکہ وہاں پہ سپریم کورٹ کو بھی یہ لوگ بتا چکے تھے کہ ہم یہ چیز بردائش نہیں کریں گے خیر وہ لوگ حق میں فضلہ کرتے کرتے بولکے اندیک ہی کرے اس کے بعد پھر یہی زیادتی کی گئی یہی دکھایا گیا وہاں پہ اچانک پانچ اگسٹ کو کیا ہوا منتر شنتر آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتا ہے میں بولنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ بجا جانتے ہیں حقیقت کیا ہے اور ہماری بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا اور ایک یہ بات بتاتا چلوں جو وہاں پہ جو چندہ جمع کر رہا ہونے وہ بنانے کے لیے جس کا جو صدر تھا انہیں بھی کورونا پوزیٹیو ہو چکا ہے یہ جتے لوگ بھی جا کے جو ایسے ہمارا پھوس منتری ہو گیا انہیں ہو گیا جو جا کے اس کے چرنے چومے تھے اب یہ لوگ بھی دوبارہ جو ایسے ٹیسٹ کرانا ضروری ہے لیکن نہیں کراتے ہیں لوگ کرائے تو پکڑ جاتے بولکے چلو ہین چیزوں سے بھی میں ہٹ کے ہوئے ہم کو کیا کرنا ہے ایک نے پورے مڑ جائے ہمارے کو کیا کرنا ہے بھئی ہمارے دیش میں ہم و امان خائم رہا ہم سارے مل چھلکے رہے تو بس سے ہمارے کو ہمارے کو کسی سے کوئی لینا دیرا نہیں ہے نہ کل تھا نہ آج ہے نہ کبھی رہے گا انشاءاللہ ہم حق کے لیے سچ کے لیے ہمارے دیش کے لیے مر مٹیں گے انشاءاللہ جس طریقے سے ہم نے انگریزوں کو و انیس سو سیندالیز میں ہمارے سینوں کو خربان کیا ہمارے جانوں کو خربان کیا ہم نے ہمارے جانوں کو نچھاور کر کے ہمارے دیش کو آزادی دلائی اور آج سارے ہندوستانی آزادی مناتے ہیں پندرہ آگست کی اور الحمدللہ آج بھی ہمارے لال خیلے کے اوپر ہی جھنڈا لہرایا جاتا ہمارے دیش بھارت کا ہمارے انڈیا کا جھنڈا بھی آج بھی وہی پہ لہرایا جاتا لال خیلے پہ الحمدللہ رب العالمین یہ ہمارے لئے باد ہے فخر باد ہے مسررت کی باد ہے انہوں چاہے کچھ بھی بول لو انہوں چاہے کچھ بھی کر لو اس سے کچھ بھی نہ فرق پڑھا نہ کبھی پڑھے گا یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ تو میں آتا ہوں باز ہمارے اُلٹھی پیدائش بھی ہے بھئی اُلٹھی نسلیں بھی ہے یعنی جو ایسے سب تاں سے نکلتے باز جو ایسے سر سے نکلے جو ہے تو نڑلا پکڑ کے کھینچنا پڑا ہمارے پاس بھی ایسے کچھ نسلیں ہیں ان نسلوں کو اعتراض تھا جو پڑھوں میں نے بتایا تھا مرحوم وزیر آزم ہمارے شیخ سعید احمد السباہ مرحوم جو گزر گئے ان کی بڑی دختر نے خواہی ظاہر کی تھی کہ بابری مسجد جب یہ فیصلہ ہو جائے گا وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے ایشیا کی سب سے بڑی ہے اور ایشیا کی ایک تاریخی مسجد بنائے گی جو کہ سارے دنیا کے مسلمان دیکھنے کی خواہی ظاہر کریں گے یہ کہنا تھا ہمارے مرحوم وزیر آزم شیخ سعید سباہ کی دختر کا یعنی ان کی صاحب زادی کا حالانکہ یہی خواہیش امیر القویت سبال احمد سباہ نے بھی ظاہر کی تھی لیکن اب ان کی یہ لڑکی بھولنے کی وجہ سے انہوں نے بولے چلو تم بنائے ہم بنائے بس بن گئی تو ایک ہی بات ہے یعنی شاہد بہرحال سباہ فیملی کی طرف سے بنی جاری پھر انہوں نے پلٹھا کے ایک ہزار کیلو سونے کا اعلان کر دیا اپنی طرف سے ڈونیٹ کیا انہوں نے بولے کہ وہاں کے منارے سارے سونے کے رہیں گے اور اندر اور کچھ دروازے پہ بھی سونے کا کام ہوگا اور ضرورت پڑھنے پہ مزید دیا جائے گا تو یہ میں نے بتایا تھا پڑسوں کی میری ویڈیو میں جو ابو فصل آئیڈی سے لائیو آیا تھا لیکن ہمارے پاس کی اُلٹھی نسلیں بھائی بتایا نہ میں نے اب کیا بولوں آج آزاد ہی کیا دینے بھائی میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج ہمارے پاس لال خلے پہ پھر جھنڈا لہر آیا گیا ہمارے دیش کا بھارت کا تو اب آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو اور ایک دوسری چیز ہے یہ کل کی ویڈیو میں کلیر کروں گا تو یہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی دوبائی نے جو اسرائیل کے ساتھ جو ایگریمنٹ سین کر رہا تھا اس کے لئے تیئی شیر اسلام مرد مجاہد جو ایک ہی شخص ہے تییب اردگان ترکی کے صدر انہوں نے دوبائی کو وارننگ بھی دے چکی ہے اور دوبائی کو یہ بھی بول چکے ہیں کہ وہاں کے ان کے سفیر کو بلالیا جائے گا اور وہاں سے سفارت خانہ اٹھا دیا جائے گا اب ایسے کچھ افوائے بھی ان کے اوپر گشت کرنے لگے کہ وہاں پہ خود ہے اسرائیل سے خود تعلقات ہے ترکی کے تو یہ بتاتا چلو پہلے حکومت کس کی تھی ترکی میں ترکی میں راج کس کا تھا تو وہ ٹائم کے ماہدے ہیں جو بھلو بھلو سب ختم کر رہے ہیں تییب اردگان اور رہی بات جو شرابوں کے باتلہ دکھا رہے ہیں ترکی میں یہ پیتے یہ بکتا آرے کانے بکرا اب تو سعودی عرب میں بھی بکرا بھئی بہرین میں بکتا دوبائی میں تو رات دن کاروباری چھو ہے چوبیس گھنٹے نشہ ہے تو کسی کی اوپر انگلی لگ دکھانے سے پہلے چار انگلی اپنے طرف آتے ہیں یہ بات یاد رکھو کسی کو بدرام کرنے سے پہلے اپنے آپ جھانک لینا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا ہے ہم نے ترکی کے لیے تو ہلزام تراشی کے لیے کیونکہ جو ہے ساری دنیا دیوانی ہو چکی ہے کیونکہ حقیقت جانتی ہے ہر مظلوم کی آواز بنے وے تیب اردگان ہر مظلوم کی آواز بنے وے تیب اردگان ہمارے دلوں میں چھاگے تیب اردگان یہ دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتے ان کو تیب اردگان کو ایک ایسا شیر اسلام ہے وہ ایک ایسا مرد مجاہد ہے وہ تو رہی بات ترکی کا یہ کلیر کر دوں جس طریقے سے ترکی کو بھدرام کیا جارہا پہلے تیب اردگان سے پہلے کس کی حکومت تھی کتنے سال چلی تو وہ ٹائم سے مہاہدے تھے اب جب سے انہوں آئے انہوں تو پاواں کاٹنا چالوں کر دیئے جڑے کاٹ رہے انہوں اور جس طریقے سے ہمارے دوبائی نے جو اگریمنٹ کیا وہاں کے لوگوں کے دلے اتنے جلے ہوئے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں ایسا نچے دال کے کھونل دے رہے ہیں وہاں کے دیکھو خیر میں بات میں آؤں گا اس کے لئے ایک اسپیشل ویڈیو رہے گی دوبائی کے لئے اتنا خطرناک کام چل رہا ہوں وہاں پہ مسجد اقصہ کے ایریے میں ہو یا سارے اردن فلسطین میں ہو کیونکہ انہوں نے جو اگریمنٹ کیا یہ بہت خیر معلوم ہے ہمارے کو تو دوبائی کا اچھی طرح پتہ ہے لیکن ہوڑ بھی اپنے دانت بھی اپنے ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ بھائی ہیں ہمارے بس ان کے لئے ہم دعا کر سکتے کہ اللہ ان کو نیک توفیق دے اللہ ان کو نیک ہدایت دے حق پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ضرور کہیں گے اب میں آتا ہوں ہمارے جو بتایا نامیں جو پشوال کی جو نسلیں ہیں کچھ ہمارے پاس سمجھے نا تو ان کے لئے نہیں یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی ہماری میڈیا نہیں بولی ابھی تک آرہے میڈیا کہاں سے بولتی رہے اس لئے ابو فیصل آج سے نہیں دس سال سے بول رہا مسلمانوں کو ایک چینل ہونا جو سچا ہی دکھائے جو حقیقت دکھائے یہ چینل ہے تو سارے بکے ہوئے ہیں تم لوگ اچھی طرح معلوم ہیں تو یہ لوگ دکھائیں گے کیا ہو رہا باہر تو سنو سنو نرنرمودی کو دھمکی دے دی بابری مسجد و ارام مندر کا مسئلہ بھارت میں بڑی خانہ جنگی کا پیش خیمہ بن گیا عرب مالکہ غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا عرب لیگ نے خلیج میں یہ مقیم تمام بھارتیوں کو ٹیٹ لاہن جاری کر دی اسلام کی بقا کا ویڑا عرب مالک نے بتا لیا نرنرمودی ایک مردبہ پھر سے غوف کا شکار ہو گیا باہت یہ مسلم سیاستدانوں کے منع کرنے کے باوجود نرنرمودی نے انتہائی قدم اٹھا لیا مودی نے اپنے کی تابوت میں آخری کل ٹھوپ دیا تمام اسلامی ممالک بابری مسجد کے لیے جانے قربان کرنے کے لیے مہدان میں آگئے عرب لیگ نے بھارت کے ساتھ ساتھ تمام مہدوں سے دست برداری کا اعلان کر دیا اسلام کی بقاہ و سالمیت کے آگے سب کچھ قربان کرنے کا اعلان کر دیا عرب لیگ نے نرنرمودی کے اس اقدام کو اسلام کے خلاف جنگ قرار دے دیا مودی کو اسلام کا کھلا دشمن قرار دے دیا مودی کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے والا بھی اسلام کا دشمن ہو گا عرب لیگ نے بابری مسجد کی حیثیت کی تبدیلی کو پت کے بعد رام مندر کی تابیر کے مقام پر بھومی پوچھا کی گئی جس میں مزریعظم اور ادربدیش کے مزریعالہ یوگی آتیانات نے مشکت کی انیر مزریعظم نے بھومی پوچھا کے بعد مندر کے سب سے اندرونی حصے میں ایک چاندی کی علامتی این چکھی جو کہ آئندہ بننے والے مندر کا سب سے مقدس حصہ ہوگا بھاردی مزریعظم کی آیودیا آحمد کے موقع پر سکیرون کے سخت انتظامات کیے گئے کومنسٹ پارٹی آف انڈیا نے نرندر موڈی اور آتیانات کی بھومی پوچھا کے پروگرام میں شکت پر تنگیت کی جماعت کی جانب سے پیجر پر دیا گیا پیغام میں کہا گیا کہ ریاست کو مذہب سے الگ رکھنے والے آئندہ کی روح کا خیاند کریں جبکہ انڈیا کا آئند پاس کرتا ہے کہ مذہب اور سیاست کو ملانا نہیں چاہیے تک انڈیا کے وزریعظم اور مدر پدرش کے وزریعالہ کیوں ایک مندر کی بھومی پوجھا کی تقریب سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی خیال رہے کہ رام مندر جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہاں سولوی صدی میں بنائی جانے والی بابری مسجد قائم تھی جسے سن انیس سو پاندوے میں ہندو حجوم نے یہ کہتے ہوئے مندم کر دیا تھا کہ یہ ان کی مقدس ہستی رام کی جائے پیدائش ہے ایودیا میں رام مندر اور بابری مسجد کا تنازیہ ایک سدی سے زیادہ پرانا ہے یہ مقام ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کشنگی کا باعث رہا ہے اور دونوں پرین اس کی ملکیت کے دعویدار تھے خزستہ سال بارٹری سپریم کورٹ نے یہ مقام ہندووں کو دے کر کئی دہائیوں پرانی مذہبی لڑائی کو نیا رکھ دے دیا میلیار بوچ کے مطابق بھارٹی عوام کے جانب سے چاندی اور سونا سکوم اور انڈو کی شکل میں مندر کی تعمیر بابری مسجد ہمیشہ مسجد تھی اور رہے گی عرب ممالکہ گٹ جوڑ نردن موڈی کے لیے وہ والے چاند بن گیا عربوں نے اسلام کی مقام پر کسی طرح کا پہرہ دینے کا اعلان کر دیا سرودی ولی اہد نے موڈی کو داری پڑھنے کی تانکیت کر دی اگر بابری مسجد کو مسلمانوں سے پاپس لیا گیا تو سارے بھارت میں کیامت برپا کر دے گے عرب لیگ نے موڈی کو عالمی عدالت اور ایک قومت متحدہ میں کسیٹنے کا اعلان کر دیا موڈی اور رسس کے گنوں پر عرب میں ایسا پاپنیاں لگا دی گئیں عرب لیگ نے موڈی کو دنیا کے سامنے ایانکت دیا موڈی کی منافعانہ پالسیاں عالمی میڈیا کی توجہوں کا مرکز بن دیں عرب ممالکہ نرندر موڈی پر شکنجا کسنے کا اعلان موڈی موڈی مجھ بھی کر لے مسلمانوں کی طاقت سے نہیں بچ سکتا بھارتی سپریم کور نے تاریخ کا ایک اور کالا باپ رکم کر دیا بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا ثبوت ساری دنیا کے سامنے آ گیا چوبیس کروڑ مسلمان جنگ کی چھکی میں اب تینچانے دعو پر لگائے ہوئے ہیں لیکن اب عرب ممالک نے مسلمانوں اور اسلام کو سرخرو کرنے کا اہد کر لیا تمام عرب ممالک میں بھارت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے بھارتی مسجد کے فیصلے کو پوری واپس لیا جائے اور رام مندر کو رام مندر کی اصل جنم بھومی نپال میں تعمیر کیے جائے عرب عوام سڑکوں پر نکل آئی نرندر موڈی کی عرب لیگ کے ساتھ گئی دوستیاں بھی کام نہ آئیں ناظر بھارتی وزرعظم نرندر موڈی نے بابنی مسجد کے جگہ مندر کا سنگی بنیاد رکھ دیا انڈیا کے بجرے عظم نرندر موڈی نے ملکی شمالی ریاست ودربدیش کے شہر ایوڈیا میں مناظر رابش خیالیوں میں زندگی گزارنے والا نرندر موڈی مسلمان مالک کی خوراک مندیا بابنی مسجد کے مقدس جگہ نرندر کی تعمیر نے عرب موڈی نے عرب موڈی نے بھارت کو اکبابا متحدہ ہو تمام عالمی فورم پر دبا کے شیر کرو بھئیا دبا کے شیر کرو باکستان کے بعد تمام عرب مالک کے نرندر موڈی دیا جانے کا اندیا مسلمانوں کی آواز پڑھنے میرے بھائی دیکھیں آپ لوگ اس لئے بتایا حالانکہ آج میرا یہ وہ نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کو دکھا دینا بتا دینا بھی بہت ضروری رہتا تو الحمدللہ آپ لوگ دعا یہ بڑا لمبا ہے بھائی یہ سی این این سے شائع ویسو ریپورٹ ہے جو ہو رہا ہے جو دبا کے ہو رہا ہے خطرناک طریقے سے چل رہا ہے تو یہ میرے پاس تو بڑی لمبی ہے یہ سولہ سترہ منٹ کی ایسی ہے جو ہر طریقے سے یہاں تک کہ سات اگستک کا بھی کھلا کھلا بتا دیا گیا اور وہاں سے جو ریپلے آیا جب یہ کوئیت کی طرف سے جو گیا تھا اور یہ اللہ بھلا کرے فوجی عدالت میں جو گیارہ مندوبین گئے تھے جو گیارہ مندوبین جو وہاں سے جواب ملا ان کو وہ بھی اس ویڈیو کے اندر تھا لیکن میں اپنی طرف سے میں بتا دوں آپ لوگوں کو کیونکہ پھر اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے اگرچہ میں یہی بتاتے بھٹا تو پھر میں بولوں گا کیا اور ایک چیز یہ بتا دوں میں حالانکہ اس کو اہمیت نہیں دی جو ہمارے پاس جو بابری مسدد کا کیس جو دیکھ رہا تھا جو وکیل تھا کیا نام ہے وہ اس کا زفر زیاب جیلانی ایسا کچھ نام ہے نا اس بڑے کا تو خیر اس کو اہمیت نہیں دی حالانکہ انہیں ٹارگٹ کرا تھا کوئیت کے ہمارے مہامی کو جو آواز اٹھا کے وہاں تک جو پہنچے اور مسلم پرسللہ بوڑ سے جو ریپورٹ مگائی تھی اور ان سے یہ اجازت لینے کی وہ کری تھی انہوں نے کہ مسلم پرسللہ بوڑ ایک زمانے سے دیکھتے ہوئے آرہ بابری مسدد کے ایشو کو تاکہ ان کے کانوں پر دال کے یہ کیے تو اچھا ہے بلکے لیکن اس کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا غلط فائدہ اٹھا کے مسلم پرسللہ بوڑ تو بڑی ہے ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرا دینے کے لیے تیار نہیں تھا بہرحال بڑے عجیب و غریب طریقے سے وہ پرمیشن ملا لیکن پرمیشن ان کو ضرورت نہیں تھی انہوں نئے بھی دیتے پرمیشن ان کی پہلی بات پہ بھی خائم رہتے تو اس سے جی سی سی ہو یا ای سی کو ہو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے تو ان سارے چیزوں انہوں سے ہٹ کے میں پہلے یہ بتا دوں زفر زیاب جیلانی جو بابری مسجد کے جو کیس جو دیکھ رہے تھے نا تو ہو سکتا جو انہوں کون سے سعودے میں مبتلا تھے انہوں کون سی گڑھ بڑی کر دیے ہوئے ہیں معلوم نے انہوں بھی کھل کے آ جاتے بول گے انہوں ایک ٹویٹ کرے کوئیت کے محامی کو کہ یہ میرا داخلی معاملہ ہے میرا اندرونی معاملہ ہے بول کہ لیکن انہوں جواب دینا مناسب نہیں سمجھے اب اس کو کیا جواب دیں گے انہوں نہ ان کے لیول کا ہے نہ اس کا کوئی وجود ہے نہ اس سے کوئی بات کرے تھے نہ اس سے کوئی مانگ کچھ پرمیشن مانگے تھے نہ کوئی ایسی چیز مانگے تھے لیکن یہ زفر زیاب جیلانی کی حال حقیقت سامنے آگئی اب یہ بھئی اتتے پتے کھلنے والے ہیں اتتے چہرے بے نخاب ہونے والے ہیں بابری مسجد کی شہدت کے دن سے لے کے اب تک جو جو ہوا اس میں جون جون شامل تھے وہ سارے بے نخاب ہوتے وہ سارے بے نخاب ہوتے حالانکہ یہ لگوں کی ایک وہ دیکھی آپ لوگ اخلاق ہی دیکھی ہے کتنے اخلاق پسند لوگ ہیں انہوں نے یہ ہمارے دیش کا مسئلہ رہنے سے وہاں کے کیبینٹ کو بھی بھیجے وزیراعظم کے دوسری چیز مسلم پرسللہ بورڈ اور جو جو اس کے کیس دیکھ رہے تھے جو فالو کر رہے تھے ان سے پرمیشن بھی مانگے حالانکہ ان کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ان کی اخلاق تھے اور ایک لیٹر بیرسٹر اسد الدین عویسی کو بھی بھیجا گیا کوئیت کی طرف سے یہ ہمارے محامنیں بیرسٹر اسد الدین عویسی کو اس لیے بھیجا گیا انہوں بھی اس کے اندر کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے بابری مسجد کے لیے اس لیے ایک لیٹر ان کو بھی دیا گیا ایک لیٹر ان کو بھی بھیجا گیا جتنے بھی ذمہ داران تھے ان سب کو ایک اخلاق ہی طور پر ان کو ساتھ میں لینے کی کوشش کی گئی جبکہ ان کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے ان کو تو پہلے تو میں یہ بتا دوں زفر زیاب جھیلانی جو بھی نام ہے تمہارا اب تمہاری بھی جو ہے گلی تمہاری ہوا میں اب جو حال حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ جاتی اخر تم اپنے ضمیر کو بیچے یا تم خود بگ گئے وہ پتا چلے گا اسی لیے تم نے جو فوراں جو ٹریٹ کر کے کہا حال حقیقت آ جاتی کی یا فوجی عدالت میں اور انٹرنیشنل کورٹ میں بلکہ جو تم حرکت کرے تو میں جواب دوں گا کیونکہ وہ لوگ تو تمہارے کو اس لائق نہیں سمجھتے جو تم جو ٹویٹ کرے جو تم کو جواب دے تو میں تمہارے سے ایک ہی سوال کروں گا دس سوال نہیں جلانی صاحب میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا آپ عمر میں میرے سے بڑے ہوں گے اس لیے احترامن احترام کر رہا ہوں لیکن جہاں تک اسلام اور مساجد کی جیسی بات آ جاتی میں بالکل نہیں کرتا نہ دیکھتا میں سامنے کون ہے وہ چیز کو نہیں دیکھتا میں لیکن میرا ایک سیدھا سا سوال ہے زفر جلانی سے تم اتنے سالوں سے اکھڑے بابری مسجد کے مسئلے میں تم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کری الٹا ہماری بابری مسجد کو شہید کرا دیئے یہ حقیقت ہے اس کو انکار نہیں کر سکتے اب بعض لوگوں کو کیونکہ سچائی سب کو چھپتی ہے سچائی تقریبا لوگوں کو چھپتی ہے بھئی حقیقت سے سب پڑھتا کرنا چاہتے لیکن ایک ابو فیصل ایسا ہے پڑھے اٹھاتا چہرے بے نخاب کرتا یہ میری پرانی عادت ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا بھئی میرا کوئی خصور نہیں ہے اس میں تو زفر جلانی تو میرا سوال یہ ہے تمہارے کو اور جو تم سوال کریں ان سے جو ٹویٹ کریں اس کا جواب بھی ساتھے ساتھ دیتا چلوں میں پہلی چیز مسجد کا جو مسئلہ تم تمہارا اندرونی اور داخلی مسئلہ بنائے تو آپ کے ابا حضور کا گھر نہیں ہے اگرچہ تمہارا گھر جو گھر میں تم رہتے وہ تمہاری ملکیت ہے اگرچہ وہ تمہارے گھر کو اگرچہ توڑ دیے تو تم بول سکتے دوسرے کو کہ ہمارا داخلی بسلہ ہے ہمارا اندرونی مسئلہ ہے مساجد ایک یہ چیز ہوتی اور خاص کر یہ تاریخی بابری بسجد ہر مسلمانوں کی شان ہے اور ہر مسلمان کے لیے ہوتی ہے مسجد وہ اللہ کا گھر ہے تو دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے وہ چیز عزیز ہے نہ تمہارے پرمیشن کی ضرورت ہے اور برابر جہاں پہ بھی مساجد کو شہید کیا جائے گا یا مساجد کو یا اسلام کے خلاف ایسے کچھ سادشیں ہوں گے تو دنیا کا سارا مسلمان ایک ہوگا سارا مسلمان آواز اٹھائے گا اور رہی بات تمہارے کو تو یہ جواب مل گیا جو تم ٹویٹ کرے تھے معامی شرقیہ کو میں دے دروں جواب تمہارے کو وہ تم اس کے لیول کے نہیں ہے بول کے تمہارے ٹویٹ کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا تم کئی سے وکیل ہے کیا کرے بابری مسجد کے لیے یا ہم جانتے ہیں اور ہندوستانی مسلمان جانتے ہیں اگر جانتے ہوئے بھی اندیکھی کر رہے ہیں تو وہ ان کا اپنا سر در دے لیکن ابو وزل بردائش نہیں کرتا ابو وزل کی کتاب میں رہی ہے ابو وزل جو سچے برابر بولے گا تو جو وکیل تھے زفر زیاب جیلہ نے انہوں بول رہے ہیں کہ ان کا گھرولی مسئلہ ہے کہتے ارے تمہارا گھرولی مسئلہ تمہارا گھر ہوتا اور تمہارے باپ کا گھر ہوتا مسجد تمہارا ذاتی مسئلہ نہیں ہو سکتا مسجد ہر مسلمان کے لیے ایک عبادتگاہ ہے اور خاص کر بابری مسجد ہماری آنے ہماری شانے ہمارا وجودے ہماری پہچانے جو کل بھی زندہ تھی بابری مسجد ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے اور تا خیامت تک زندہ رہے گی اور بابری مسجد کو تو انصاف مل کے رہے گا اور بابری مسجد میں حیال الصلاح کی گوچ بھی سنائی دے گی انشاءاللہ اور رہی بات زفر جیلانی اپنے حد میں رہو حد پار کرنے کی کوشش مت کرو حد پار کرنے کی کوشش مت کرو تم جتے ہیں اتے رہو وہ اکالہ کوڑ دال لے کے جو ہے تو وہاں تک کھل لو اچھا ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ آنے کی کوشش مت کرو تو نہ تم سے پوچھا گیا نہ تم سے کوئی اختیارات لیے نہ تم سے کوئی اجازت لیے لیکن تم جو ہے تو مشہور ہونے کے لئے ٹیوٹ کر کے بور رہے ہیں میرا داخلی مسئلہ ہے تمہارا داخلی مسئلہ تمہارے باپ کا گھر ہوتا اور تمہارا گھر ہوتا کوئی مسجد تمہارا اندروں نہیں ہے اور داخلی مسئلہ نہیں ہوتا مسجد ہر مسلمان کے لئے مسئلہ بن جاتا مساجد ہر مسلمان کی عبادت گاہے اور کوئی مسلمان بردائش نہیں کرتا تو اسی لئے یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہنے کی وجہ سے ان کو اختیارات ہیں کہ بابری مسجد ہو یا ہندوستان کی کونسی بھی مسجد ہو جو شہید کی گئی ہر مسجد کے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں اور برابر لڑ سکتے ہیں اور انصاف دلا سکتے ہیں اور مساجد خائم کر سکتے ہیں حیال الصلاح کی گونچ ساری دنیا کو سنا سکتے ہیں انشاءاللہ تو اس لئے یہ اندرونی اور داخلی مسئلہ اپنی ذہن میں سے نکال دو ہو سکتا تم دماغی بیمار ہے تم پڑے لکھے ضرور ہیں لیکن تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا کیا ہیچ کا تخاظہ آئے نہیں معلوم یا دماغی توازن تمہارا خراب ہو چکا نہیں معلوم جو بڑے بڑے لوگوں کو ٹویٹ کر کے بول رہے ہیں یہ میرا اندرونی مسئلہ ہے میرا داخلی مسئلہ ہے بابری مسجد کے بارے میں تم لوگ دور رہو جو ہوئے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا دیکھیں ابھی تک اتنے سالوں میں کیا دیکھیں ان اٹھارہ بیس سال میں کیا دیکھیں اٹھائیس سال میں کیا دیکھیں اٹھائیس بلنے گا اٹھارہ بل رہا ہوں کیا دیکھیں ابھی تک کیا کریں پیشی پہ پیشی پیشی پہ پیشی تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ لینے کے علاوہ کچھ حاصل کرے تم کیا ملا تم کو جو اللہ کے گھر کا سعودہ کر دیے تم جب تم میں نہیں ہے دم جب تم میں وہ خابلیت نہیں ہے چلو تم ختم ہو گئے تم جو کرنا تھا وہ لوگ کر دیے جو فائزلہ تھا ہو گیا لیکن اس فائزلے کو ختم کرنے کے لیے ایک لڑا ہی چل رہی اور اس میں ٹانگ ڈال رہی اندرونی مسئلہ داخلی مسئلہ ہے آپ لوگ کچھ بھی مد بولو تم کون ہوتے جی تمہارا داخلی مسئلہ بولا نام ہی ایک تمہارے باپ کا گھر ہوتا ایک تمہارا گھر ہوتا جو گھر میں تم رہتے وہ گھر کو توڑ دیے تو وہ تمہارا داخلی مسئلہ رہتا اس میں ہم کچھ بھی نہیں بولتے لیکن یہ اللہ کا گھر ہے یہ ہر مسلمان کا مسئلہ بن جاتا یہ دنیا کے ہر مسلمان کا مسئلہ بن جاتا یہ اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو اختیارات رہتے کہ مساجد کے اوپر لڑنا مساجد کے اوپر بحث کرنا مساجد کے لیے آواز اٹھانا مساجد کو آباد کرنا مساجد کو جو حق ہے جو سچ ہے ثابت کرنا اور ایک بات یہ بتا دوں آئندہ حد و عدب میں رہو نہیں تو میری زبان کا تو اندازہ آئے تمہارے کو زبان کا تو اندازہ ہے اس لیے میں حد و عدب میں دے رہوں یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو یہ مد بولو یہ اندرونی مسئلہ ہے داخلی مسئلہ ہے کوئی داخلی مسئلہ نہیں ہے تمہارے باپ کا گھر تمہارا داخلی مسئلہ ہے اور جو تمہاری ملکیت ہے تمہارے گھر میں جو تم رہتے وہ تمہارا داخلی مسئلہ ہے اور برابر بیچ میں بولیں گے یہ لوگ برابر انصاف دلیں گے برابر لڑے گے بابری مسجد کے لیے اور برابر بنائیں گے بابری مسجد کے لیے اور بنانے سے بھی کوئی بھی نہیں رکھ سکتے ارے انہوں کا ایک کو بنا رہی چندوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک آدمی ڈھر کے بنا دے سکتا یہ بات یاد رکھو اور کان کھول کے سن لو دوبارہ آئیزی حرکت مت کرو انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور ایک بات یہ کہوں گا میں آپ لوگوں کو دوبائی کا اور جو ترکی کا جو ترکی نے جو وارننگ دے چکا ہے دوبائی کو اس کے اوپر کل بیٹھوں گا اور سارے چیزیں سمجھوں گا اور آپ لوگوں کو یہ بات حال حقیقت بتاتا چلوں اس وقت ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مسیحہ کو چنے طیب اردگان کے روپ میں اور وہ ایک طیب اردگان ہے جو یہاں تک کہ ترکی میں یہ بتا دو میں ہجاب پہ بھی پابندی تھی ترکی کے ہمارے بہنیں ہماری ماں پہ ہجاب تک نہیں بنتے تھے لیکن جب سے طیب اردگان وہاں کے صدر بنے ہیں وہاں کی صدارت سمالے ہیں وہاں کی باگڈور اپنے ہاتھ میں جب سے لیے ہیں خود اپنی بیوی کو جبکہ انہوں کبھی باہر نہیں نکالتے تھے اپنی بیوی کو وہ خود اپنی بیوی کو فل ہجاب پناہ کے باہر نکال رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ میسج جائے پبلک کو یہ میسج جائے سارے وہاں کے مسلمانوں کو یہ میسج جائے کہ ہمارے پاس ہجاب لازمی ہے جب ایک صدر کی بیوی جب ہجاب بن کے باہر نکلتی ہے تو ہم کو بھی ہجاب بننا چاہیے یہ میسج اور اس طریقے سے اسلام کو پھیلا رہے وہ اس طریقے سے اسلام کو پختہ کر رہے وہ ترکی کے اندر لیکن ان کی ٹانک کچھ لے جا رہے وہ اب میں کیا بولوں ان کی اپر حلزہ میں لگا رہے ترکی میں شراب ملتی گتے ہیں اب شراب کہا نہیں ملتی بتائیے میرے کو انڈیا میں ملتی شراب بہرین میں ملتی دوبائی میں ملتی دوبائی اسلامی کنٹری مسلمان کنٹری نہیں ہے کیا ارے بھائی کئی کے لیے بھائی بولنے سے پہلے سوچنا پھر سامنے والا بھی آتا بھولتا پھر برابر بھول گے حال حقیقت کبھی بھی انصاف کی بات کرو سج بات کرو حق بات کرو کسی کو چڑھا کے کسی کو اتارنے کی کوشش مت کرو جبکہ ساری دنیا آپ کو پتا ہے اس وقت شہر اسلام شہر کیا بولو بھئی مرد مجاہد طیب اردگاہ نے بس ہمارے مسلمانوں کے کہا بس ایک ہی مسیح آئے صاحب جو ہر مظلوم کی آواز بنے وہا ہے اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں خود سرخیوں میں رہنے کے لیے اس کے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو فرق نہیں پڑتا بھائی لیکن ہم تو الحمدللہ اس کے حق میں دعا کریں گے جس طریقے سے ترکی میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا جب سے وہ آئے ظلم ختم ہو گیا جس طریقے سے ترکی میں ہمارے مساجد کو شہید کر کے چرچیں بنائے گئے میزیمز بنائے گئے لیکن جب سے طیب اردگان کی واپسی بھی وہاں پہ چرچیں بھی جو مسجدوں کو توڑ کے بنائے تھے شہید کر کے وہاں پہ مساجد آباد ہو رہی جو میزیم میں بنائے تھے وہ میزیم میں توڑ کر مساجد آباد ہو رہی الحمدللہ اللہ بس اس مرد مجاہد اس شیر اسلام کو صحت مند رکھے اور ایسے ہی ہماری خدمت انجام دینے کی طاقت اس کو نصیب فرمائے اللہ اس کو ہر نظر سے ہر شر سے ہر درندوں کے درندگی سے محفوظ رکھے اس کو اس کے آل عیال کو ہم اس کے لئے تو یہ دعا گا آئے اور دعا کریں گے تو بہرحال انشاءاللہ کل کی خاص ویڈیو رہے گی تییب اردگان ورسس ترکی ورسس دبائی انشاءاللہ زبردست طریقے سے رہے گی تو یہ میرا سوال ہے جو کومنٹوں میں لکھے تھے بعض ہمارے الٹھے الٹھی نسل کہ یہ میڈیا نہیں بتا رہی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو آپ بتا دیا میں انٹرلیشنل میڈیا کا بتا دیا آپ لوگو چار پانچ منٹ کا کیا کیا کاروائی ہو رہی اور الحمدللہ شروع تو کرے تھے دو جنے ایک کوئے دوسرا ترکی ایک سبال احمدل سباہ دوسرے تییب اردگان اب دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے باویس ممالک ایک جھٹ ہو چکے ہیں جو ہر حال میں ان کو ایک زید آ چکی ایک جنون بن چکا ہے اور جب عرب کو جب کوئی چیز کا جنون آ جاتا ہے اس کو حاصل کرے تک بردائش بیٹھنے والی خوم نہیں ہے یہ عرب اب باویس ممالک اپنے کام پہ لگ چکے ہیں تو اسی لئے ہر حال میں بابری مسجد حاصل ہوگی بابری مسجد بنے گی حیال الصلاح کی گونج بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں وہ بتایا اسی لئے میں سارے باویس ممالک نے جو جو ایکشن لیے ہیں جو جو کاروائی کرے ہیں جو جو بول رہے ہیں تو اسی لئے بتایا کچھ لوگ بتا رہے تھے یہ صحیح ہے کی نہیں ہے کی یہ غلط ہوں گا کیونکہ ہماری میڈیا نہیں بتای تھی تو پھر یہ خالی ابو فیصل میڈیا کبھی نہیں بولتی جب حقیقت ہے اور ویت پروف ثبوت رکھ کے اس دن نہیں بتایا تھا ابو فیصل ایڈی سے جو آیا تھا نہیں بتایا تھا تو باس ایسے کومنٹس دیکھا لیکن یہ کیا ہے یہ درندے ہیں یہ کچھ رہتے ہیں ایک پرسنٹ ایک آدھے پرسنٹ رہتے ہی ہیں نہ ان کو کوئی اسلام سے لینا دینا رہتا نہ ان کو کوئی مسلمانوں سے لینا دینا رہتا نہ مساجد سے لینا دینا رہتا نہ ہمارے دیش سے لینا دینا رہتا ان کا کام ہے بھر چھپ کے ناموں کے ایڈیا چینج کر لے گا کومنٹ ہے مارنا بس اور کچھ بھی نہیں دوسرا کچھ بھی نہیں تو اسی لیے اس اُلٹھی نسلوں کے لیے میں نے یہ پروف بتا دیا کہ کیا کیا ہوا ابھی تو جب میں بتایا تھا دو جنوں کا ابھی دیکھ لیا آپ لگ اور بیس جنیں بڑھ چکے باویس ممالک ہو گئے کتنی سخت کاروی کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے جی سی سی کے بھی اور ہمارے اللہ بھلا کرے جو ہمارے ہوائی سی کے جو چھپن ممالک ہیں جس میں سے باویس تو جو اپنا دب دبا رکھتے جو اپنی طاقت سے جانے جاتے ہیں وہ اسے باویس ممالک ایک ہو چکے ہیں بابری مسجد ایشو کے لیے تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بات فخر بات مسررت کی بات ہے اور آپ لوگوں کو حال حقیقت بتانا میرا اولاں فرض ہے جو میں انشاءاللہ ہر حال میں بتاتا رہوں گا نہ کوئی میرے کو روکنے سے میں رکوں گا نہ میرے کو کوئی ٹوکنے سے میں ہٹوں گا پیچھے جب تک میں دنیا سے پردہ نہیں ہوں گا انشاءاللہ ان کے پردے فاش کرتے رہوں گا ان کے چہرے بے نخاب کرتے رہوں گا سچائی اور حقیقت آپ لوگوں کو دکھاتے رہوں گا تو یہ رہی بات اور زفر جلانی کو بھی بتا چکا ہوں میں کہ یہ اندرولی مسئلہ داخلی مسئلہ نہ کوئی بولو تم یا تم دماغی بیمار ہیں نہیں مالو یا کچھ تمہارا ہے اندرولی پرابلم وہ وہ بھی بہت جلد معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا بھی علاج کریں گے ہم تو دوبارہ بولنے کی تمہاری وہ نہیں ہے اس لئے تمہارے کو میں نہیں آ رہا ہوں حد و عدب میں دے رہا ہوں تاکہ تم باز آ جائے بس اپنی حرکتوں سے کرے تو کچھ نہیں بابری مسجد کے لئے خالی بس ہماری خون کو لوٹتے ہوئے گمراہ کرتے ہوئے یا ایک ایک ذمہ داری ایک ایک بنا لے گئے کرنے ہوئے برا ٹائم آیا تو جو ایسا سامنے تو کوئی آنے والے ہیچ نہیں خالی بس پابندی ہے خالی بس بیچوں میں آنا خالی بس ٹانگے آڑانا ہم نے ہمارا باپ بڑا ہمارا جیجا بڑا خالی اس میں رہو بس کرنے گئے تو کچھ بھی نہیں ہے نہ کرنے والوں کو دیکھ سکتے نہ کرنے والوں کو بڑھدائش کرتے خیر یہ تمہاری فطرت ہے یہ ایک عادت ہو چکی ہے تو بہرحال میرے تمام دیشواسیوں آپ لوگوں کو یوم العزادی بہت بہت مبارک ہو اب باس کو تو چھکتی ارے یوم العزادی کا دن تھا ابو فیصل یہ کیا بتا دیئے ہمارے پردے فاش کر دیئے کیا کروں میری عادت ہے کیونکہ میرے کو بیچینی ہوتے رہتی معلوم جب تک میں حقیقت نہ بیان کر دوں جب تک سچا ہی نہیں دکھا دوں ایک بیچینی سی ہوتے رہتی میرے کو ایک بیچینی سی ہوتی تو اسی لیے آپ لوگوں کو بتا دیا میں کہ بابری مسجد کے لیے کیا کام چل رہا کتنے ممالک ایک جھوٹ ہو چکے ہیں اب کیا حاصل ہونے والا ہے کیونکہ ایک سوال کیا گیا تھا میری پڑسوں کی ویڈیو میں کل تو میں لیکنی آیا تھا پڑسوں کی ویڈیو میں یہ صحیح ہے کی غلط ہے کی ہماری میڈیا تو نہیں بول رہی نا رہے دیوانوں اس لیے بولتے ہوئے آرہا ابو فیصل ایک مسلمان ہوگا چینل بناو ایک مسلمان ہوگا چینل بناو کماتے بھی اس میں لیکن کوئی بنا رہے نہیں ہمارے پاس کیونکہ بنائے تو سچا ہی دکھا دینا پڑتا نا بھئی تو اس لیے انہوں سچا ہی نہیں دکھا سکتے بول کے نہیں بنا رہی جبکہ ابو فیصل کی خواہش ہے یا پرمیشن دے دو میری اوقات نہیں ہیں لیکن میں لوگوں کو بول کے بنانے لگا دے تو یہ میرا چالنج ہے یہ پرمیشن میرے کو دلا دو کہ ایک مسلمانوں کا ایک چینل ہونا ایک اسلامی چینل ہونا اس کا پرمیشن دلا دو میرے کو جو ساری دنیا میں چوبیس گھنٹے لائف چیلنگ کا ساپ ہر چیز رہی گی اس کے اندر بھلا میری اوقات نہیں ہوں گی میں اکیلا نہیں بنا سکتا ہوں گا لیکن کسی کو لے کے بنا دوں گا یا پھر بھی میں بھی اگرچہ نہیں جڑا اگرچہ تو کسی کو بول کے بنانے لگا دیتا ہوں پرمیشن دلا دو میرے کو اس کے بعد سچا ہی دیکھو اس کے بعد ابو فیصل اس پہ نہیں آتا یہ آکے نہیں بتاتا وہ پرمیشن مل گیا تو لیکن نہیں ملتا ہو اس کی کوشش بھی کرے ہوں مشکلیں ملنا لیکن انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ بھی وقت آ جائے گا انشاءاللہ ارے بےہودہ سوالیں کرتے ہیں بےہودے تم لوگ روٹی کھانے والے ٹٹی تو نہیں کھانتے تم لوگ پانی پیتے مطرون تو نہیں پیتے تم لوگ اس کے بہوجود یہ صحیح یا غلط ہے یہ ہماری میڈیا ارے کیسا بولتی رہے میڈیا سچائی کیسا دکھاتی رہے میڈیا حقیقت کیسا بولتی رہے میڈیا ارے دیوانے ارے دیوانے حقیقت کیسا بول سکتی تم کو اتتی تو سمجھ ہونا اتتی تو اقل ہونا کیونکہ کھانا کھانے والے تم پانی پینے والے خواموں میں سے کئی کے لئے یہ ہولے ہولے باتیں کر ہم نے آپ کی بیزتی کرالے تھے تو بھائی ریال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں تو اس لئے بتایا ہمیں وہ ویڈیو جو انگلینڈ سے جو نشر ہوتی ہے نیوز تو آپ لوگوں کو بتا دیا ہم ہی تو پڑسوں کی ویڈیو میں دو ملک بولا تھا کوئیت اور ترکی لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کے بعد اور بس ملک جڑ چکے ہیں ان کے ساتھ بابری مسجد کے لئے تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ بس جلد سے جلد ہم کو کامیابی اور کامرانی تنوا دے ہمارے ان بھائیوں کی جو ہمارے مساجد کے لئے مسجدوں کے لئے جو آوازیں اٹھا رہے ہیں اللہ بس ان کو کامیاب کرے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکے اللہ ان کو ہر شرط ہے محفوظ رکھے اللہ اور ہمارے دیش بھارت کو ہمارے دیش انڈیا کو انڈیا میں عم و امان خائم رکھے ایک جہتی بنائے رکھو تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے اور ایک مرتبہ بولتا ہوں ابو فیصل کے دل کی گہرائیوں سے یوم اللہ دی آپ لوگوں کو مبارک ہو تو بہرحال ایک پوبیہ بنا جنم گئی لیں گے بھائی سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا بھارت ہمارا سارے جہاں سے اچھا بھارت ہمارا ہم بل بلے ہے اس کی ہم بل بلے ہے اس کی یہ گل ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا بھارت ہمارا بھارت ہمارا گودی میں کھیلتی ہے گودی میں کھیلتی تھی گودی میں کھیلتی تھی جس کی ہزاروں ندیاں گودی میں کھیلتی تھی جس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جن کے دم سے گلشن تھا جن کے دم سے وہ گل ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا بھارت ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکاتا آپس میں بہر رکھنا بھارتی ہے ہم وطن ہے بھارت ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا بھارت ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا خیر میں اس میں چنجنگ اس لئے گرہ آپ لوگوں کو معلوم ہے دیکھو بھارت بولے بھی تو وہ اسے بھارتی چھے نہ بھئی بھارت اور انڈیے چھے نہ بھئی من تو جو بولا میں غلط نہیں بولا آپ کسی کو جلی تو میرا خصور ہے گیا کسی کی تب ہی تو میرا خصور ہے گیا اب میں کچھ بھی بولا تو میری بات کڑوی زکتی تو میرا خصور ہے گیا اب میری زبان اتنی اچھی ہے تو میرا خصور ہے گیا میرا خصور تو نہیں ہو سکتا نا بھئی سج بولنا ہے حق بولنا ہے دس میں سے ایک تو بولے گا نا سب اب وہ بولتا ہوں تو میں برا ہوں بہت کوئی بات نہیں میرے گو یہ برائی بھی منظور ہے ایسی حق بے اور سج بے بولنے والے کی وہ برائی بھی منظور ہے تو آج ہمارے دیش میں پتا ہے اس ہمارے عظیم دیش میں ہمارے عظیم متن عزیز میں یوم العزادی کا دن ہے جو ہمارے پرخوں نے ہمارے بڑوں نے اپنے جانے نچھاور کر کے اپنے جانوں کی خربانی دے کر اس دیش کو آزاد کرایا اس ملک کو آزاد کرایا تو بس تو یہی کہوں گا ہمیں ان تمام بھارتی واسیوں سے آپ لوگ بھی سارے مل جھلکے رہو دیش میں ام و امان بنا کے رکھو دیش میں ایک جہتی بنائے رکھو کسی کے مذہبوں کو ٹارگٹ مت کرو کسی کے عبادت گاہوں کو کوئی بھی ٹارگٹ مت کرو کسی کے کسی کے لیے بھی سارے مل جھلکے رہو یہی کہنا ہے نہ تمہارا خون کوئی وائٹ ہے نہ کالا ہے نہ ہمارا خون جو ایسا لال کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس لیے سب کا ایک ہی ہے تو اس لیے مل جھلکے رہو جو اپنے ذہنوں میں جو گندگی ہے اس گندگی کو نکال دو حالانکہ تم کو سات سال سے تم کو بھٹکا رہا جا رہا بھٹکایا جا رہا خراب کیا جا رہا تمہارے دماغوں سے کھیلا جا رہا تو آپ لوگوں کو ایک بھارتی ہونے کے ناتے یہی میسیج ہے میرا یہی کہوں گا کہ سب سے آگے اپنی انسانیت کو رکھو اپنی درندگی کو ختم کرو اپنے دیش میں عمو امان بنائے رکھو دیش واسیوں کا سوچو آج دیکھو یہ خاتلانہ ہوا کرونا وارس نام کی جو آئی ہمارے اوپر اس سے ساری دنیا سارا عالم کس طریق سے گھائل ہو گیا دیکھو سوپر پاور ہیں کہاں گئے سب بھاڑا میں مل کے رہ گئے اس لئے غرور تکبر مت کرو وہ اللہ رب العزت ایک ہی ہے پاکے پروردگار جو اپنی کرامت بھی دکھا سکتے ہیں اپنی رحمت بھی برسا سکتے ہیں تو اسی لئے ایک ہی بات کہوں گا اپنے آپ کو کوئی سوپر پاور مت مانو کوئی سوپر پاور نہیں ہے سوپر پاور ایک ہی ہے یہ مان کے چلو یہ حق ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے تو میرے عالمین عزیز دوستوں میرے بھائیوں دبا کے پیچھ کو فالو کر لو اور دبا کے شیر مار لو اجازت چاہتا ہوں اور ایک مرتبہ آپ لوگوں کو آزادی یوم العزادی مبارک ہو چوریتر بھی آزادی ہے صاحب ہم کو چوریتر برز ہو چکے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے چوریتر سال گزر چکے ہیں یا اللہ السلام علیکم